بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یہ دیکھیں آج میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں یہ بیپ بریانی کی ریسپی ہے انشاءاللہ عید آرہی ہے آپ اس پہ بنائیے گا اور یہ دیکھئے گا کہ یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے بنانے میں بہت آسان ہے یہ اس کے کچھ چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو کیونکہ آپ کو پتا ہے بیف کا گوشت جلدی نہیں گلتا اس لئے سب سے پہلے ہم اس کی یخنی تیار کریں گے اس کے بعد ہم بیپ بریانی بنائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے گائے کا گوشت ہے بیف کا اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کی چربی پیلی ہوتی ہے اور یہ میں نے ایک کلو لے لیا ہے بیف کا گوشت اور یہ اس کے کچھ کھڑے مسالے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے کالی مرچ ہے سابت ہافٹی سپون چار عدد چھوٹی علائچی ہیں بڑی علائچی ہے دو در دالچینی کے ٹکریں اور ایک چمچ سونف کا ہے یہ میں نے سابت چھوٹے چھوٹے دو پیاز لے لیے ہیں اور ایک یہ لسن کی پوری گٹھی لے لیے اس کو میں نے دو ہو کے ساف کر لیے ہیں اور اب ہم سب سے پہلے گوشت کو گلالیں گے یہ دیکھیں ایک عدد پریشر کو کر لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے آپ کو پتہ ہے کہ جو یخنی ہوتی ہے نا بیو کا گوشت بیو مٹن تیار کریں گے تو وہ بہت زیادہ ابلتی ہیں لیکن میں کیا کروں گے اس میں تمام مسالے میں حلقے سے ایک تو فرائی کر لوں گی ان کی خوشبو آ جائے گی اچھی سی اور دوسرا ہم جب گوشت کو وائل کریں گے تو اس میں سے بلکل بھی ہمارے جو جھاگے باہر نہیں آئے گی اور ہماری یخنی بلکل بھی ابلے گی نہیں آپ اسی طریقے سے بیف بریانی بنائیے گا عید پہ انشاءاللہ بہت ہی مزے کہ یہ بنے گی اس طرح ہلکا سا ہم گوشت کو بھون لیں گے تھوڑا سا تاکہ گوشت کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم پانی ڈال کے تو اس کی یخنی تیار کریں گے آپ نے اسی طرح سے بیف کی یخنی تیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بہت ہی اچھا بیف بریانی بن کے تیار ہوگی کیونکہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں تو تاکہ ہم درمیان میں بتاتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں آپ دیکھیں گے اس طریقے سے آپ بنائیں گی تو آپ کا بالکل بھی گوشت کی جو یخنیاں ابلے گی نہیں آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے آپ نے پانی تھوڑا آپ کو پتا ہے بیف کا گوشت تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس لیے اس میں تین سے چار گلاس میں پانی کے ڈالوں گی تو پھر ہم اس میں نمک ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے میں نے یخنی میں چار گلاس پانی کے ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی ثابت میں پیاز اور ساتھ لسن کی گھٹی ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں نمک بھی ڈال دیں گے تاکہ ہمارا اچھا سا یہ یخنی گوشت کی طریقہ اسی طرح آپ نے بنانا ہے دیتے ہیں تو پھر ہمارے گوشت کا جو ذائقہ ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اس کے بعد میں ڈھکن بند کر کے اسو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پریشر کر دیں گے ہماری مزیدار سی یخنی تیار ہو جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں اب میں بریانی کا بکایا سمانہ آپ کو بتا دوں یہ میں نے ایک کلو چاول لیے ہیں باسپتی چاول ہیں اچھے والے ان کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا ہے یہ تین عدد پیاز ہیں ان کو سلائس کی شکل میں کٹ لیا ہے اور یہ دو عدد ٹوماتر ہیں اور یہ پانچ سے چھے عدد ساوت مرچے ہیں دو چمچ عدد کلسن کا پیسٹ ہے اور یہ کچھ مسالے ہیں میں بزار کے مسالے بہت کم یوز کرتی ہوں یہ بریانی مسالہ ہے میرا گھر کا ایک چمچ نمک ہے ہاف ٹی سپون سرخ مرچ ہے ایک چمچ سوکا دھنیا ہے اور ایک چمچ زیرہ ہے آپ بھی میرے انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو بریانی مسالے کی بھی ریسپی بنا کے اپلوڈ کر دوں گی اب میں ہاف کپ آئل کا ڈال کے تو جو سلائس میں کٹے میں پیاز ہیں ان کو ہم لائٹ برون کر لیں گے آپ بھی اسی طرح سے بریانی بنائیے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بیف کی بریانی آپ کی بہت ہی مزے کی بنے گی عید پہ بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنے کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی بریانی کیسی بنی یہ دیکھیں اسی طرح یہ دیکھیں میں نے لائٹ برون پیاز کر لیا ہے اس کو ہم نے اسی طرح لائٹ برون کرنا ہے جب سلائس میں کٹا ہوا پیاز ہوگا تو وہ بہت ہی اچھا لائٹ برون ہوتا ہے اسی طرح آپ بھی کٹ کے تو اس کو لائٹ برون کیجئے گا اگر آپ نے اپنا پیاز برون کر کے رکھنا ہو تو اسی طرح آپ اس کو لائٹ برون کر کے آپ نکال کے اس کو تھوڑا سا ٹیشو میں سے خوش کر کے آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ہی میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دوں گی تاکہ اس کا بھی کچھا پن دور ہو جائے اور اس کو ہم پیاز کے ساتھ ہی فرائی کر دیں گے کیونکہ جب ادرک لسن کے پیسٹ کو پیاز کے ساتھ ہم فرائی کرتے ہیں تو بہت اچھی سی پیاری سی خوشبو آتی ہے میری ویڈیو کو گوھر سے اور دھیان سے دیکھا کریں تاکہ آپ مجھ سے بہتر طریقے سے یہ ریسپی بنا سکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساتھ ہی دیکھیں ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے پیاز کے ساتھ لائٹ برون سا ہو گیا اور میرے کچھن میں سے بہت ہی پیاری سی ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے اب اس کے بعد میں اس میں ٹوماتر ڈالوں گی کیونکہ ٹوماتروں کے اندر بھی پانی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہمارے پیاز بھی ہو جائیں گے فرائی اور ساتھ ہمارے ٹوماتر بھی ہو جائیں گے اور بہت اچھا سا ٹیسٹ ہمارے پیازوں کے اندر آ جائے گا اور ساتھ سبز مرچیں بھی میں سابر ڈال دوں گی یہ پانس سے اچھے عدد آپ کو پتہ ہے بریانی میں اس طرح کی ٹوماتر اور مرچیں بغیرہ بہت اچھی اور خوبصورت لگتی ہیں اور اس کے بغیر تو ہماری بریانی مکمل ہی نہیں ہوتی اور بریانی بیف کی ہو جہاں مٹن کی ہو اس میں سبز مرچیں اور بہت اچھی لگتی ہیں یہ دیکھیں اب واقعی کے تمام مسالے بھی ڈال کے ساتھ ہی میں اچھے طریقے سے مسالے کو بھون لوں گی اور بہت اچھی سی یہ دیکھیں خوشبو آ رہی ہے اسی طرح اب اپنے مسالے کو اچھے طریقے سے بھونیے گا کوئی بھی ریسپی بنائیں تو مسالے کو جب تک اچھے طریقے سے فرائی نہ کیا جائے تب تک بریانی کا مزہ ہی نہیں آتا میرا بہت اچھا مسالہ تیار ہو گیا ہے ہم میری یخنی تیار ہے اس میں سے میں گوشت نکال کے اس کے ساتھ ہی مسالے کے ساتھ ہم ہلکا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم جو یخنی ہے اس کو پھون کے تو پھر ہم ڈالیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو تمام کھڑے مسالے ہیں بچوں کو نہیں پسند ہوتے اس لئے ہم یخنی کو چھان کے ڈالیں گے اس طرح یہ دیکھیں تمام میں نے گوشت کو نکال لیا ہے اس کو ہم مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس طرح یہ اس طرح ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہماری بہت ہی مزے کی بریانی بن کے تیار ہوگی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر ہمارے یخنی کے آیا ہے یہ دیکھیں یخنی بھی میں پون کے تو یہ دیکھیں تمام مسالے ہمارے نکل گئے ہیں اور یخنی کو پون کے ہم ڈال لیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں پانی کی کتنی ضرورت ہے مجھے تھوڑا سا پانی کم لگ رہا تھا ہم میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال کے تو پھر ہم چاولوں کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا ہمارا بیف تیار ہو گیا ہے آپ جتنا اچھا سا بیف کو گلا کے استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کی اتنی ہی اچھی مزے کی بریانی بنے گی اب میں نے اس میں جتنا مجھے مناسب پانی لگے گا اس کے مطابق ہم پانی ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں مجھے میں نے ایک کلو چاول ڈالے تھے اس لئے میں نے صرف ایک کلو پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ کچھ ہماری یخنی ہے اس کے بعد ہم چاول ڈالیں گے ہمیشہ نمکین چاول میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں جب بھی آپ بریانی بنائیں پلاو بنائیں یا نمکین چاول بنائیں اس میں پانی کم ڈالا کریں کیونکہ جو نمکین چاول ہوتے ہیں وہ دم پہ بہت جلدی بن کے تیار ہوتے ہیں اب میں اس کے اندر چاول ڈال دوں گی اور چاول ڈال کے پھر ہم اس کا پانی چیک کریں گے کہ پانی ہمارا پورا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہمیشہ جب بھی چاول ڈالیں چاول ڈال کے تو یخنی میں مکس کریں مکس کر کے پھر آپ اپنے خفگیر کو ڈبو کر دیکھیں اگر وہ ہاف ہنچ کا تک اندر جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا پانی بلکل پرفیکٹ ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دہاں رکھا کریں تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کو کیکنگ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی میرا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے نمکین چاملوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو صرف ہاف ہنچ میرا دیکھیں خفگیر ڈی پور ہے اس کا مطلب ہے پانی بلکل پرفیکٹ ہے نمکین چاملوں میں کوشش کیا کریں کہ بانی کم ڈالا کریں میں نے چاولوں کو خوبصورت کرنے کے لیے اس میں میں نے سرکا اور سویا سوس ڈالوں گی دو چمل سویا سوس دو چمل سرکے کے اس سے آپ دیکھیں گے کہ چاولوں میں بہت پیاری سی خوشبو آئے گی اور ہمارے چاول کھلے کھلے بن کے تیار ہوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی خوشک ہو گیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا کلر ڈالوں گی اور پھر دیکھئے گا کہ ہماری بریانی کتنی خوبصورت سی بن کے تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا ییلو کلر زردہ کلر ڈالوں گی ساتھ ہی ہم پدینے کے پتے کٹے ہوئے لیمون وغیرہ ڈال کے تو اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے اور صرف آپ دیکھیں گے پانچ سے سات منٹ دم پہ رکھیں اور ماشاءاللہ سے بہت کھلی کھلی ہماری بریانی بن کے تیار ہوگی کٹے ہوئے ٹماتر کٹے ہوئے نیبون اور پدینہ ڈال کے تو ہم دم پہ رکھیں گے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہماری بریانی کتنی خوشبودار اور مزے کی بریانی بن کے تیار ہوتی ہے اسی طرح عید پہ بریانی بنائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی بریانی کیسی بنی یہ دیکھیں دست میں ٹو ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری بریانی بن کے تیار ہوئی ہے اور بالکل دیکھیں چاول لیدہ لیدہ ہیں اور کوئی ہمارے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت اور لیدہ لیدہ چاول کے ساتھ ہماری بریانی تیار ہے یہ دیکھیں میں نے اب ڈی شوٹ کر دیا ہے اب آپ کو ایک عدد پلیٹ میں نکال کے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے چاول دیکھیں ماشاءاللہ سے سب چاول لیدہ لیدہ ہیں اور بہت خوبصورت ہماری بریانی بن کے تیار ہوئی ہے اسی طرح اپنی بریانی تیار کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے